السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خلفہ اور یہ یہاں پہ کھایا جاتا ہے بہت شوق سے اس کے بہت سارے بینفٹس ہیں ہمیں یہ توڑوں گی توڑنے کے بعد میں اس کو اس کے سبزی بنا کر دکھا ہوں بیسی یہاں پہ لوگ نا سیلٹ کی طور پہ بکھاتے ہیں اور یہ خود بخود اپ جاتا ہے اب انڈیا میں اس کو پتہ نہیں پنان روما کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہے یہ خلفہ کلاتا ہے یہاں پہ سب بڈیاں کوپ کھاتی ہیں اور یہ نا ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے میں بتاؤں گی سب بند ہو گیا شام ہو گئی نا کلفے کی بہین ہے آپ بتائیے کہ آپ اس سے کس نام سے جانتے ہیں اچھا اس کی جو نا صبح میں اگر ٹائمنگ میں آپ دیکھیں گے نا تو اس کی جڑے نا لال لال ہوں گی اور شام کے ٹائم میں دیکھیں گے نا تو اس کی جڑے ہیں تو سفے سفے سی دیکھیں گے اس میں ہی چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اب بیج تو ہی جڑ گئے ہیں اور کچھ اندر لے کر آئی ہوں میں جو تو اب اس کو میں نا اسے توڑتی ہوں اور پھر اس کی سیلیڈ بنا کے دکھاؤں گی سبزی کی طور پر یہاں قدرتی اکتا ہے لوگ بزار میں بھی لے کے جاتے ہیں تو یہ ویسے ایک بوٹی آتی ہے جو دل و دماغ کی نسوں کو کھلنے کے لیے ہوتی ہے یہ اچھا اس کا نام ہے اس کو ویسے پنیڈ ڈوڈی بھی کہتے ہیں یہاں پہ تلے دیکھتے ہیں بنا کے کہ اس کی سبزی کیسے بنے گی یہ بہت ہی اچھی بناتی اس کی سبزی بھی اور یہ سیلیڈ کے طور پر بھی اچھا جیسے ہی اس کو ہم سورج کی روشنی سے ہٹایا تو یہ دیکھے کھلنے لگ گئے اور یہ میں لے کر آئی تھی اپنے باق سے توڑ کے ماشاءاللہ اچھا اس کے اندر مزے کی بات دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے بیج ہیں یہ اس کے جمعوں کو چھوٹے چھوٹے سی بیج ہے بلکل رائے کے سبی چھوٹے بلکل چھوٹے آپ پتائیے کہ اس کو اور کیا کیا کس ناموں سے پکارتے ہیں کھلفہ کے نام سے لیکن کھلفے میں پتے چوڑے چوڑے ہوتے بت ہوا آئیے اور یہ ایک نام ہے اس کا نا اور جو میموری لاؤس ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ کھلاتے ہیں تو میموری لاؤس کے لیے بہت اچھے جس کا تنہ لال ہوگا نا لال پالاک لال جڑ اس میں آئرن بہت ہوتا ہے اس میں بھی ہلکا تلق ہوتا ہی ہے ہلک ایزی کڑوار مگر اس کو لوگ بناتے ہیں آج کل یہ ٹیپ پر بڑا دکھا رہا ہے اس کا تو میں نے کہا میرے تو گمرلے میں یہ فری کی ہوگی بھی تو یہ پنن نبا بھی ہے پتہ نہیں کیا کہ اس کے انڈیا میں نام ہے بھئی مختلی زبانوں میں اس کی بڑے اچھی ہیں سیلیری تو بہت ہمارے گملے میں لگی تو پتے چھوٹے ہیں لیکن اس کی پتے بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کا بنا کے دکھاؤں گی کہ کہانے میں کیسی ہے ویسے یہ خون ساپ بھی کرتی ہے